استثناء ساتھ ماں باب جب خداون تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تُو جا رہا ہے پہنچا دے اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو یعنی ہیتیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور کنانیوں اور فریزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کو جو ساتوں قومیں تجھ سے بڑی اور زورابر ہیں نکال دے اور جب خداون تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تُو ان کو مار لے تو تُو ان کو بلکل نابود کر ڈالنا تُو ان سے کوئی اہد نہ باننا اور نہ ان پر رحم کرنا تُو ان سے بیع شادی بھی نہ کرنا نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور مابودوں کی عبادت کریں یوں خداون کا غزب تم پر بھڑکے گا اور وہ تُجھ کو جلد ہلاک کر دے گا بلکہ تم ان سے یہ سلوک کرنا کہ ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کی یسرتوں کو کارڈ ڈالنا اور ان کی تراشی ہوئی مورتیں آگ میں جلا دینا کیونکہ تُو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے خداوند نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے بلکہ چونکہ خداوند کو تم سے محبت ہے اور وہ اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ دادا سے کھائی پورا کرنا چاہتا تھا اس لیے خداوند تم کو اپنے زوراور ہاتھ سے نکال لیا اور غلامی کے گھر یعنی مصر کے بادشاہ فیراؤن کے ہاتھ سے تم کو مخلصی بخشی سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے وہ وفادار خدا ہے اور جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں ان کے ساتھ ہزار پشت تک وہ اپنے اہد کو قائم رکھتا اور ان پر رحم کرتا ہے اور جو اس سے اداوت رکھتے ہیں ان کو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بدلہ دے کر ہلاک کر ڈالتا ہے وہ اس کے بارے میں جو اس سے اداوت رکھتے ہیں دیر نہ کرے گا بلکہ اسی کے دیکھتے دیکھتے اسے بدلہ دے گا اس لیے جو فرمان اور آئین اور احکام میں آج کے دن تم کو بتاتا ہوں تم ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا اور تمہارے ان حکموں کو سننے اور ماننے اور ان پر عمل کرنے کے سبب سے خداون تیرا خدا بھی تیرے ساتھ اس اہد اور رحمت کو قائم رکھے گا جن کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سکھائی اور تجھ سے محبت رکھے گا اور تجھ کو برکت دے گا اور بھڑائے گا اور اس ملک میں جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سکھائی وہ تیری اولاد پر اور تیری زمین کی پیداوار یعنی تیرے غلہ اور میہ اور تیل پر اور تیرے گائے بیل کے اور بھیڑ بکریوں کے بچوں پر برکت نازل کرے گا تجھ کو سب قوموں سے زیادہ برکت دی جائے گی اور تم میں یا تمہارے چوپائیوں میں نہ تو کوئی اکھیم ہوگا نہ بانج اور خداوند ہر قسم کی بیماری تجھ سے دور کرے گا اور مصر کے ان برے روگوں کو جن سے تو واقف ہے تجھ کو لگنے نہ دے گا بلکہ ان کو ان پر جو تجھ سے اداوت رکھتے ہیں نازل کرے گا اور تُو ان سب قوموں کو جن کو خداوند تیرا خدا تیرے قابو میں کر دے گا نابود کر ڈالنا تُو ان پر ترس نہ کھانا اور نہ ان کے دیوتاؤں کی عبادت کرنا ورنہ یہ تیرے لیے ایک جال ہوگا اور اگر تیرا دل بھی یہ کہے کہ یہ قومیں تو مجھ سے زیادہ ہیں میں ان کو کیوں کر نکالوں تو بھی تُو ان سے نہ ڈرنا بلکہ جو کچھ خداوند تیرے خدا نے فیراؤن اور سارے مصر سے کیا اسے خوب یاد رکھنا یعنی ان بڑے بڑے تجربوں کو جن کو تیری آنکھوں نے دیکھا اور ان نشانوں اور موجزوں اور زوراور ہاتھ اور بلند بازو کو جن سے خداوند تیرا خدا تجھ کو نکال لیا کیونکہ تیرا خدا ایسا ہی ان سب قوموں سے کرے گا جن سے تُو ڈرتا ہے بلکہ خداوند تیرا خدا ان میں زنبوروں کو بیج دے گا یہاں تک کہ جو ان میں سے باقی بچ کر چھپ جائیں گے وہ بھی تیرے آگے سے ہلاک ہو جائیں گے سو تُو ان سے دہشت نہ کھانا کیونکہ خداوند تیرا خدا تیرے بیچ میں ہے اور وہ خدا عظیم اور محیب ہے اور خداوند تیرا خدا ان قوموں کو تیرے آگے سے تھوڑا تھوڑا کر کے دفع کرے گا تُو ایک ہی دم ان کو ہلاک نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ جنگلی درندے بھڑ کر تجھ پر حملہ کرنے لگیں بلکہ خداوند تیرا خدا ان کو تیرے حوالہ کرے گا اور ان کو ایسی شکست فاش دے گا کہ وہ نابود ہو جائیں گے اور وہ ان کے بادشاہوں کو تیرے کابو میں کر دے گا اور تُو ان کا نام صفائے روزگار سے مٹا ڈالے گا اور کوئی مرد تیرا سامنا نہ کر سکے گا یہاں تک کہ تُو ان کو نابود کر دے گا تم ان کے دیوتاؤں کی تراشی ہوئی مورتوں کو آگ سے جلا دینا اور جو چاندی یا سونا ان پر ہو اس کا تُو لالچ نہ کرنا اور نہ اسے لینا تانہ ہو کہ تُو اس کے پھندے میں فس جائے کیونکہ ایسی بات خداون تیرے خدا کے آگے مکرو ہے تو تُو ایسی مکرو چیز اپنے گھر میں لا کر اس کی طرح نیست کر دیا جانے کے لائق نہ بن جانا بلکہ تُو اس سے ازحد گھن کھانا اور اس سے بلکل نفرت رکھنا کیونکہ وہ معلوم چیز ہے موسیقی موسیقی